واقعہ مرتبہ اے گوس ہے والا تیرا اونچے اونچوں پہ سروں سے ہے قدم والا تیرا آئے آئے فرمایت قیدہ میہی حاضی اللہ رکھتا تھی قلی ولی اللہ میرا یہ جو قدم ہے ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے حاجہ مولدین چستیاری بیرہ مطلی اللہ علیہ جبلات میں عبادت کر رہے ہیں جبلوں میں جب ان تک یہ آواز بہنچی انہوں نے اسی وقت اپنے سر کو جگا لیا کہنے لگے کہ میرے آپ کا جو قدم ہے وہ میری گردن پر بھی میرے سر پر بھی میرے آقوں پر بھی آپ کا قدم مبالک ہے شہر شہر بغداد کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بری شانے عطا فرمائی ہے بس بات وہی مقتصر ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث یاد رکھیں اللہ پاک نے اشارت فرمایا ہے جب کوئی بندہ میرا ولی بن جاتا ہے نہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مطلب یہ ہے اس کی آنکھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے پاؤں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے کانوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے وہ سب کی سنتا ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے مجھا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے وہ سپانتری آنکے کنارے پر جاتے ہیں نموے سال کی ایک ماہی وہاں ہزاروں کی دار ہوتی ہے آپ کے مریض آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور یہ جو ماہی ہے اس کے بیٹے کی شادی تھی بیٹا دنہر لے کر واپس سے اس دریاء کے ذریعے آ رہا تھا دریاء میں وہ کشتی ڈھول گئی ہے بارہ سال ہو گئے ہے وہ کشتی ڈھول گئی ہے یقین یہ ماہ ہے ماہ سے اپنے بیٹے کی یاد بنائی ہو جاتی یہ روزانہ دریاء کے کنارے پر آتی ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کے روز 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 کرتی ہے زاروں کی طاقت ہوتی ہے حضور کرم فرمائیں اس ماہی کے مشکلی آل فرمائے اور اس پاک نے ہاتھ اٹھا دی ہے اے ہاں اس کے ہاتھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے یہ تو پھر ولیوں کے سردار ہے یہ تو پھر ولیوں کے سردار ہے شہر شاہ فغداد ہے شہر بغداد ہی کی یہ نشانی اٹھے اچیاں لبیاں چیلا ہوں شہر بغداد دے اکرے منسا نالے کرسا میرہ میرہ ہوں وہ اس پاک نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اللہ پاک نے دعا کو قبل فرماریا بارہ سال پہلے جہ کشتی دھوڑ چکی تھی بارہ سال پہلے وہ ساری صحیح سلامت دنیا اور دنر صبح پنارے پہ آ جاتی ہے شہر بغداد ہی کیونکہ اس کے ہاتھوں میں خدایی طاقت آ جاتی ہے ایسی ہاتھوں میں خدایی طاقت آتی ہے ایک ماہی اپنے بیٹے کو گوزبا کے پاس شور گئی اس کو بھی آپ نے پرانا ہے مدرسے میں ماہی کچھ عصے بعد آئی اس نے دیکھا بیٹا اس کا بڑا کمزور ہو چکے ہیں اس نے گوزبا کو دیکھا گوزبا مرگی کھا رہی گوزبا مرگی کھا رہے ہیں ماں ماں ہوتی ہے ماں سے پھر دہا نہیں جاتا ماں بھی رہی گوزبا کے پاس کہہ دے لگی سرکار یہ کیا ماجرہ ہے آپ خود مرگیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو بھی کھانے کے لئے کچھ دے دے گوزبا نے وہ جو مرگیاں مرگی کی ہڈیاں سامنے پڑی تھی رہا ہوتبا نے اس پہ ہاتھ میرا حکم دیا اللہ کے حکم سے کھری ہو جائے ضرابل نواز سے کہے سبحان اللہ کس نے کھم سے کھری ہو جائے اللہ کے حکم سے وہ حریہ آپ اس نے مل دی جو دی ہیں اور وہ کھری ہو جاتی ہیں صحیح سرامت میں مرگی بن جاتی ہے ہوتبا نے برمایا جب تمہارا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا وہ بھی مرگیاں کھایا کرے گا وہ بھی یہ کھا لیا کرے گا یہ شاد ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہم کہتے ہیں ہمارے آخر تک باغ میں پہنچ رہا پہلے غوث باغ جیسا تو لاکھ دکھاؤنا تم کہتے ہو تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے تم کہتے ہو جی نبی ہماری طرح ہے ہم کہتے ہیں نبی کو چھوڑو غوث کی طرح ہی کو لاکھر دکھا دو میرے عرب شریف دے چندورگا کوئی صاحب جوان نہیں ہو سکتا بنکہ سارے زمانے دے چھائی رہتا اہتا سونا خیال نہیں ہو سکتا ناصر اوہی بھی سانت اکبہ سے اور دوجہ پیدا بلال نہیں ہو سکتا اوہ حضرت بن آدھے صلح حضرت دکھاؤ سرکار تک بعد میں جانا وہ تو بریشانوں کے مالک ہے سب سے اولا والا سب سے بالا والا حضرت سے اولیاء سب رسولوں سے اولیاء کوئی ان بیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا موجزین بیاں کو خدا لے دیئے موجزاں بل کے آیا شہر صاحب اقدار بزار میں جا رہی ہے دیکھا ایک عیسائی کی اور مسلمان کی بیعث ہو رہی ہے ایک عیسائی کی اور مسلمان کی بیعث ہو رہی ہے تقرار ہو رہی ہے وہ اس پاک بھی باز کرے ہو جاتے ہیں دونوں کی بیعث سنتے ہیں عیسائی کہتا ہے جی ہمارے نبی افضل ہے مسلمان کہتا ہے ہمارے نبی افضل ہے عیسائی دریل دیتا 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 قرآن میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مسلمان کو تمہارے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے کیا تمہارا نبی مردوں کو زندہ فرماتا تھا اس نے جب یہ دراز کیا وہ مسلمان لا جواب ہو گیا کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا سردار کے بارے میں وہ جب لا جواب ہوا گوز بات پھر آگے ہوئے اور فرمانے لے کہ عیسیٰ علیہ السلام بری شانوں کے مالک ہے ہمارے بیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بری شانوں کے مالک ہے قرآن میں یہ دنیا آیا کہ ہمارے آقا نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے ہاں میں تمہیں یہ کہتا ہوں وہ تو بہت بری شانوں کے مالک ہے میں امتازنہ ساں غلام ہوں آہ کسی قبرستان چلتے ہیں میں تمہیں مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جاتا ہے ساتھ پرانی سے پرانی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ سبح قبر والوں کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھرا ہو جائے وہ مردہ اپنی قبر میں سے نکلنا وہ کھرا ہو جاتا ہے یہ شان ہے فدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا اگر ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے دیدار کا عالم میرے بھائیو ہم گوثباتوں ماننے والے ہیں ہم کس کو ماننے والے ہیں گوثباتوں ماننے والے ہیں بس صحیح بخاری کی یہ حدیث یاد رکھیں اللہ نے فرما دیا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کے فاؤ بن جاتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے مطلب یہ ہے مطلب بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ لفظ برے خطرناک لفظ ہے اپنی طرف سے تشریع نہیں کرنی برے خطرناک لفظ ہے سادہ لفظوں میں تشریع بس یہی ہے اس کی آنکھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے قدموں میں خدای طاقت آ جاتی ہے اس کے سننے میں بڑا اطاقت آ جاتی وہ پھر دوسرے جہاں سے بھی آپ پکاریں گے نا وہ سنے گا اس لیے سنے گا کہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمائے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہے بنجا تیرا شیر کو خدر میں لاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دون کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا